اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں آپ کا آہوس پیر بکشلوی ناظرین یہ سب سے پہلے جو نیچے ویڈیو چل رہی ہے اس کو دیکھئے گا غور کیجئے گا ذرا اس پر اسلام علیکم یہ ایک بہت بوری خبر ہے کہ پوری فیملی انتقال کر گئی گیس والے ہیٹر کے ساتھ تو پلیس پلیس آپ لوگ اسے سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو گیس والے ہیٹر استعمال کرتے ہیں وہ رات کو بند کر کے سویں گیس کا وال بند کر کے سویں اور یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے بچے ہیں اور بس کیا کریں کہ یہ بتا نہیں آپ کو سکتے تو پلیس اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ لوگ اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یقیناً یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو چلانے کا مقصد کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کے ایک پوری فیملی پورا خاندان پورا کمبہ جہاں بھاگ ہو گئے وجہ کیا چیز بنی ایک گیس والا ہیٹر کہ رات کے وقت انہوں نے ہیٹر جلایا اور جلتا ہوا چھوڑ دیا این ممکن بات ہے کہ اس گھر کے اندر سے یا اس کمرے کے اندر سے باہر کوئی ایسی جگہ ایگزاست والی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں سے باہر کی ہوا اندر آ سکتی ہو کیونکہ کمرے کو گرم کرنے کے لیے ایک ہیٹر چلانے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں آر طرف سے بند کر دیں تاکہ باہر سے تھنڈک نہ آئے اور کمرہ جو ہے نا وہ اچھی طرح گرم ہو جائے لیکن اسی دوران جب لوگ چلاتے ہیں چلانے کے بعد پھر سو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چلاتے بھی ہیں کمرے کے اندر تو کم از کم اتنی دیر تک کہ جتنی دیر آپ کا کمرہ گرم نہیں ہو جاتا اس کا ٹیمپریچر سیٹ نہیں ہو جاتا جیسی اس کا ٹیمپریچر سیٹ ہوتا ہے چاہیے کہ اس کو آپ بند کریں ہیٹر کو بند کرنے کے بعد سن جلتا ہوا چھوڑ دیں گے اور سو جائیں گے نا تو اس کے بعد یہ اس کا انجام آپ کے سامنے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کتنا خطرناک ترین ہیں اب یہاں پر سوچ یہ رہوں گے آپ کی یار ان کی موت ہیٹر چلانے کی وجہ سے کیسے ہو گئی ہے آپ نے کچھ دن پہلے ایک خبر سنی ہوگی میڈیا پر کے جب برف باری بہت زیادہ ہوئی تھی مری کے اندر اور اس برف باری کے دوران جو لوگ گاڑیوں میں موجود تھے ایسے کہ جنہوں نے گاڑیوں کے شیشے پروپر بند کر دیئے بند کرنے کے بعد گاڑی کے اندر ہیٹر چلایا اور ہیٹر چلانے کی وجہ سے وہاں ہیٹر کے اندر کیونکہ یہ جب گرمیش پیدا کرتا ہے تو اس کی گیس اس طرح سے ہوتی ہے اس گیس وہ گیس بظاہر وقتی طور پر بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ غنودگی تاری ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بندے کے اوپر ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ یار اس سے میری جان چلی جائے گی یا کوئی مسئلہ اس کو غنودگی تاری ہوتی ہے نیند آتی ہے نیند آنے کے بعد جب بندہ سو جاتا ہے تو سوئے ہوئے اس کو وہ جو زہریلی گیس ہے وہ اس کی دم گھٹنے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے اس سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور سیم یہی کنڈیشن یہاں پر بھی ہوتی ہے جب آپ کے کمرے کے اندر ہوا باہر سے اکسیجن نہیں آ پائے گی اور ہیٹر چلا کے آپ اس کو کمرے کو گرم کریں گے تو وہاں پر خود تو خود یہ گیس پیدا ہوتی ہے اور اس گیس کے پیدا ہونے سے انسان وقتی طور پر غنودگی محسوس کرتا ہے نیند بڑے مزے کی آنے لگتی ہے سو جاتا ہے بندہ اور سوئے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے بڑے آرام سے مطلب یہ گیس ایک حملہ کرتی ہے بندے کے اوپر اور بندہ جان بندے کی چلی جاتی ہے اس وجہ سے تو خدا رہا اس طرح کے مسئلوں سے بچنے کے لیے جب آپ گرم کرنے کے لیے ہیٹر کو جلاتے ہیں کمرہ جیسی ٹیمپریچر آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے ہیٹر کو بند کر دینا چاہیے اور ہیٹر بند کرنے کے بعد پھر آپ آرام سے سو سکتے ہیں اگر آپ ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ دیں گے تو انجام آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کہ پوری کی پوری فیملی ایک ہی دم آپ دیکھیں کہ پوری فیملی کا دنیا سے چلا جانا یہ ایک اندوحناک اور بے تہاشا افسوسناک خبر ہے ایک دو گھر کا کوئی ایک شخص چلا جائے یا دوسرا ہوتے تو وہ بھی بندے کو افسوس ہوتا ہے لیکن یک دم ایک خاندان کے اندر سے پوری ایک فیملی جب پوری چلی جاتی ہے پورا ایک گھرانا چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس چیز سے بچنا چاہیے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اور لائک کیجئے کومنٹس میں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں دیکھتے رہیے جیبن پاکستان اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ